اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لئے آسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ کی طرف سے میز بانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لئے کہیں بہتر ہے اے ایمان والو سبر اختیار کرو مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لئے جمع رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلح نصیب ہو قرآنی اسلام میں صبر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اس کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استقامت کا مدرہ ہے دوسری قسم گناہوں کے لئے اپنی خواہشات کو دبانا ہے اور تیسری قسم تقریفوں کو بلداشت کرنا ہے جہاں ان تینوں قسموں کے صبر کا حکم دیا کیا ہے اور سرحدوں کی حفاظت میں جغرافی سرحدوں کی حفاظت بھی داخل ہے اور نظریاتی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان تماما حکام پر عمل کی تفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی تفیق عطا کرے اور ہمیں دونوں جہانہ میں کامیابیاں سے نوازے آمین